اور سنت اچھا اب آپ یہ کریں کتاب و سنت کی شادی کریں گے تو ہم تو اجنبی ہو جائیں گے ہو جائی ہے اجنبی کچھ نہیں ہوتا ہے ہو جائی ہے اس سماج میں اجنبی اس لیے کہ اس اجنبیت کا عجر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اسلام اجنبیت سے شروع ہوا غربہ عربی میں کہتے ہیں اجنبی جن کو کوئی نہیں بچانتا اسلام غربہ سے چالو ہوا اجنبیت سے چالو جب آیا تھا لوگ بڑھے تھے یہ کیا ہے یہ تو باپ بیٹے کو توڑ دے رہا یہ کیا ہے تین سو سانٹھ بوتوں کی عبادت نہیں بول رہا اجنبیت سے شروع ہوا تھا اور یہ ختم جب ہوں گا تب بھی اجنبی ہو جائیں گا لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے اس کے طور تاریخی نہیں معلوم گے جو لوگ کریں گے لوگ ان کو بلیں گے رہے کیسے لوگ ہے غربہ اجنبی وہ کہا مبارک باد ہو جن اجنبیوں کو مبارک باد ہو جو ایسے زمانے میں بھی اسلام پر عمل کریں گے جبکہ لوگ کہیں گے رہے کیا اجنبی حرکتیں ہیں یہ آج وزین اصل اسلام بتا تو لوگ بولتے یہ نیا علاہ ہے تم نے یہ اصل ہے یہ پرانا ہے ٹھیک ہے ہم بھول چکے ایسا بن جائی اجنبی کو مسئلہ نہیں مبارک باد ہے آپ کے لئے اجنبی لیکن آج وہ زمانہ نہیں ہے غربہ والا آج وہ زمانہ ہے جہاں انشاءاللہ جب آپ ایک شادی کو سادی اور سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ فالورز ملیں گے آپ کو لوگ متاثر ہوں گے کہ بھا ہمارے گھر کے بڑوں نے اسے کی ہمارے خاندان کے تایا بہت بڑے ہیں انہوں نے دکھا اپنے بچوں کے ہمارے بڑے بھائی نے اسے شادی اب ہم آگے نہیں جائیں گے کم اس کم آپ کو دیکھ کر کوئی آئیں گا اس کا جربیہ آپ کو انشاءاللہ مریں گا لہٰذا بہریال آپ کسی کو مت دیکھیں کتاب اور سنت بہراللہ رسل